اچھا قبول صاحب آپ نے مجھے یاد ہے کہ چھ مہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور میرا اپنا گزارہ بھی مشکل ہو گیا ہے اور میں بھی ادھار پہ آ گیا ہوں اور اسلام آباد کا ٹکٹ بھی کراچی سے ادھار پہ لے کر آتا ہوں تو یہ چھ مہاں میں کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے یا مزید بڑھ گئی ہے چونکہ علی محمد صاحب تو بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کافی ترقی ہو رہی ہے ریکارڈ توڑ رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے چیزیں اب تو یہ ہو گیا فرک یہ ہو گیا کہ اب ہوای جاز کا ٹکٹ بھی کوئی نہیں دے رہا مجھے تو میں بھی ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں اچھا نہیں لیکن وہ بھی فیر تو مہنگا ہوا ہوگا پہ ٹرین میں بڑھ گیا ہے بہت فرک ہے نا کہہ جاز کا فیر ابھی تو ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس لیہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی کیمت بڑھ گئی ہے پیپرز پارڈی گورنمنٹ آئی 2008 میں 2009 میں ایک سو چالیس روپے پر ڈالر تھا پر بیرل پر بیرل پر بیرل ایک سو چالیس ڈالر کا تھا لیکن تیل کی کیمت سیونٹی سکس روپیز تھی ہم نے عوام پہ بوش نہیں ڈالا ہم نے عوام پہ بوش نہیں ڈالا ہم نے عوام پہ بوش ڈالیں گے تو عوام دیکھیں یہ جو عوام ہے بڑی سینسٹیوڈو ہے یہ برداشت نہیں کرتی یہ جو مہنگائی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے ہلکے میں جا سکتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں یہ منڈی باؤدین میں پرائیم نیسٹر کیا مجھے آپ پرائیم نیسٹر بنا دو میں قسم خدا کی اس کے گھڑ میں عمران خان کے میاں والی میں اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھا دوں گا کوئی پرائیم نیسٹر چیف نیسٹر کے لیے جلسہ کرنا بڑی بات نہیں ہے آپ اپنے ڈی سیز ایس پی کو بول کے عوام اکھٹا کرتے ہیں